اسلام علیکم پاکستان کے پہلے ڈاؤن سنڈروم بچی جس نے بینے لقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹافک کے طرف بڑے آپ سب سے ایک چوٹا سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آئینے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکیے چلو بلتے ہیں اپنے ٹافک کے طرف معذور کی شعبے سے منسلک لوگ جانتے ہیں ڈاؤن سنڈروم یا منگول بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے ان میں سے اکثریت لوگ کو ہنسی ہنساتھی یا تھنگ کرتی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لئے کسی چیز پر زیادہ دیر توجہ مرکوز رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے آپ کو بہت کم کامیابی کی کہہیں ان بچوں سے مطالق ملیں گی لیکن خدا کی ذات آج بھی زندہ مثالوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کوئی وجود بے وجہ نہیں ہے اگر کوئی خود نہ سمجھے ہو بھی تو سوسائٹی یا خاندان اگر برپور کردار ادا کرے تو یہ بچی بھی کامیاب زندگی گزار کر دکھا سکتے ہیں پاکستان کے مریم خان بھی ایک ایسا ہی نام ہے جو آج ایک نامور آرکسٹ ہے جبکہ ڈاکٹر نے پیدائش کے بعد مریم کو ڈاؤن سنڈروم بچہ قرار دیا ان کے والدین کیلئے یہ خبر کسی قیامت سے کم لیتی لیکن ماں کے جذبے کے آگے اور اس کی محنت اور محبت کے آگے بڑے بڑے ناممکین چیزیں ممکن کا روپ دار لیتی ہے مریم کی والدہ نے اس کو ایک چلنگ کے طور پر قبول کیا اور اپنے بیٹی کے پرورش اور فربیت میں جن رات ایک کر دیا انہوں نے مریم کو گھر سے سکانا شروع کیا اور اس کو برپور توجود دی اور ہر کام میں اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیا جب مریم تھوڑی بڑی ہوئی تو وہ صرف تیس الفاظ بول سکتی تھی دنیا میں ذہانت کے اقسام ہیں بشمار لوگ ایسے ہیں جو ریاضی ٹیک سے نہیں سمجھ پاتے تو دوسرے شبوں میں چل جاتے ہیں کچھ کو سائنس سمجھ نہیں آتی تو آٹھ کے طرف چل جاتے ہیں وہاں کوئی کسی کو معذور نہیں سمجھتا کیونکہ یہ سب اپنے اپنے ذہانت پر منحصر ہوتا ہے مریم کے والدین نے اسی بات کو سمجھا اور اس کی ذہانت تعلاش کی تو معلوم ہوا کہ وہ آٹھا اور ڈیزائن میں دلچسپ بھی رکھتی ہے لہٰذا اس کی ساری توجہ کتاب سے ہٹا کر آٹھ کے طرف گھر دے گئی اس طرح سے مریم نے آٹھ کو اپنا ذریعہ پیغام بنایا آٹھ کے ذریعہ مریم بہت سے زبانیں بولنے لگے اور اپنے قابلیت دوسروں تک پہنچانے لگی مریم خان کی تصویروں کی پہلی باقاعدہ نمائش دو ہزار دو میں کرچ شرٹن ہوتل میں منافض ہوئی جس میں پچاس سے زائد پینٹیں نمائش کیلئے رکھی گئی تھی پاکستان سے باہر مریم خان جرمنی ایٹلی اور امریکہ میں بھی اپنے بنائی گئی تصویروں کی نمائش کر چکی ہے اس طرح درست تشخیص اور درست میت نے مریم خان کی معذوری کو بہت پیچی چھوڑ دیا اگر اسی طرح سب والدین بچوں کی ذہانت کو دون کر صرف اس کی سمیت درست کر دے تو ہر بچہ کامیاب ہو سکتا ہے ہر بچہ بیمثال ہے یہ والدین اور اساتذہ کی معذوری ہے جو ان کی صلاحیتی پہچاننے سے قاسر ہے ان بچوں کو نکارنے اور ان کی صلاحیتی سامنے لانے کے لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اس طرح ہر بچہ مریم خان کی طرح کامیاب ہو سکتا ہے ڈاؤنڈ سنڈروم سے جڑے ہر کامیابی کی کہانی آپ کو بتا رہی ہے کہ معذوری کا تعلق ناکامی سے ہرگز نہیں ہے دنیا کا ہر انسان ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے اور ہر عام انسان کیلئے یہ چلنج ہے کہ جب یہ بچی اتنی مشکلے کے بعد اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں بے خواب جی رہے ہیں خدارہ خود کو محدود سوچ اور محدود خوابوں سے باہر نکالیں زندگی میں بہت بڑے کام آپ کی راہ دیکھ رہی ہے آگے بڑے اور اپنا نام تاریخ میں رقم کرا کر امر ہو جائے میرے اللہ کا پرمان ہے صورت زمر آیات نمبر 33 اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو